اسلام علیکم آپ ملادہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکبیر مکیر ناظرینہ قانون کے حوالے سے بات ہوگی اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ مفادے عامہ میں کرتے ہیں عام آدمی کے لیے کرتے ہیں آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں روز مرہ کی زندگی میں جو آپ کو واقعات پیش آتے ہیں اس حوالے سے لیکن یہاں اس سے پہلے میں یہ واضح کروں کہ اگلا وی لاغ ہم بنائیں گے انشاءاللہ جو قانون کے حوالے سے جب بنائیں گے وہ بعض وقت چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں اور اس کو بھی بہت مزیدہ مسئلہ اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دینا چاہ رہے ہیں تو اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو آپ کے کیا اختیارات ہے میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ خدا رہ خاصتہ آپ کے ساتھ کوئی شخص فیزیکلی ٹورچر کرتا ہے آپ کو کوئی زخم لگاتا ہے یا کسی قسم کا کوئی قابل دستاندازی جرم کا اعتقاب کرتا ہے تو آپ کا یہ حق کہہ کہ آپ پولیس ٹیشن جائیں اور وہاں جا کر رپورٹ تجھ کرویں یہاں یہ بات وضاحت یہاں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ایک لے مہن ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو مار رہا ہے آپ کو نہیں بتا کہ وہ شخص کون ہے اور آپ معلومات لے کر از خود قطع نظر اس کے کہ آپ کا مضروع کے ساتھ یا ملزم کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق یا واقفیت ہے آپ مطلقہ پولیس ٹیشن میں جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست دے سکتے ہیں یا انہیں اطلاع دے سکتے ہیں کہ کوگزی نیبل آفینس جو ہے وہ وقوب وزیر ہو گیا ہے اور اگر آپ اتنا پین نہیں لینا چاہتے کہ وہ بقاعدہ درخواست دے تو پھر یہ سٹیٹ پر ذمہ داری آجائی کوئی بھی یورم اگر کیور ہوتا ہے تو وہ سٹیٹ کی ذمہ داری آجاتی ہے یہ تو ہو گیا معاملہ یہاں پھر آپ اگر واقعی آپ متاثرہ فریق ہیں اور آپ بڑی شدومت سے جاتے ہیں اور پرچہ درج کروانے جاتے ہیں اور وہ پرچہ درج عمومن نہیں کرتے لیت اللہ حل سے کام لیتی ہے پولیس تو اس کے لیے آپ کے پاس قانون میں ذابطہ فوج داری میں بائیس اے بائیس بی کی ایک پرویجن ہے جس کے تحت اگر مقدمہ درج نہیں ہوتا تو آپ جو جسٹس آف پیز کہلاتا ہے جو یہ آرڈر دیتا ہے کہ اگر اندراج مقدمہ کی ضرورت ہے تو مقدمہ درج کیا جائے وہاں آپ درخواست لکھتے ہیں اس پر وہ کوپی اور ڈائری نمبر لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو انا واقع ہوا تھا تو ہم نے پولیس جو انا وہ مقدمہ درج نہیں کرتی پھر وہ جسٹس آف پیز جو ہیں جسٹس آف فوری طور پر ان سے کومنٹس مانگیں گے اور کومنٹس کی روشنی پر جو قانون کے تحت جو بھی احکامات ہیں وہ درج کریں گے اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قابل دستانز اندازی یا کوگزینیبل آفینس بنتا ہے تو پھر وہ انہیں اندراج مقدمہ کا حکم دیں گے یہ تو ہو گئی بات کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ پولیس سے مایوز ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے تو ہماری بات سننی نہیں تو آپ کے پاس ذابطہ فوجداری کے سیکشن دو سو کے تحت بھی ایک ریمیڈی موجود ہے اس صورت میں جو آپ سے زیادتی ہوئی ہے یا جو بھی جرم سرزد ہوا ہے اس حوالے سے آپ مجسٹریٹ کی عدالت میں ذابطہ فوجداری کی دفعہ دو سو کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ یا پرائیویٹ استغاثہ درج کر سکتے ہیں اس میں آپ کو دو گواہ کم از کم پروائیڈ کرنے ہوں گے عدالت کو اور یہ ان کی گواہی کے بعد پھر آپ طلب کیا جائے گا فرق صرف یہ ہے کہ پہلے بجسٹریٹ صاحب تسلی کریں گے کیا واقعی کوئی ایکورنس ہوا ہے کوئی بکوا ہوا ہے اس کے لیے وہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ گئیں گے بھی گواہ لاؤ اور ان گواہوں کی اس ٹیٹمنٹ ہوگی جسے قانون میں سرسری شہادت کہتے ہیں جب وہ سرسری شہادت ہو جائے گی اس کے بعد الزام علیہ حکور نوٹس سمندھ جاری ہو جائے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ الزام علیہ عدالت میں داخل ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتے ہی اسے جو پہلا کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ آپ مچلکے دیں یعنی کہ آپ مچلکے جمع کرائیں وہ ایک طرح کی یہ ہے کہ وہ زمانت لیتا ہے زمانت دیتا ہے کہ میں یہاں پیش ہوتا رہوں گا اس عدالت میں اور پھر اس تغاثے کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے باقی چیزیں ہم بتاتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے انفرمیٹیو لگی ہے تو اسے دوسروں میں بھی شیئر کیجئے اور وائس آف رائٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر کے آلگا آپ شن لیں اور کیپپپ وچھیں گے اور جانب ٹھیں گے شکریہ شکریہ